موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خودکشی جو ہے وہ اسلام میں بہت ہی قبیح عمل ہے بہت ہی برا عمل ہے یہ گناہ کبیرہ ہے اور اللہ تبارکہ وطالعہ نے اس کے عذاب کا قرآن میں بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ اس کے لئے عذاب بہت ہی سخت ہے اور احدیث مبارکہ میں بھی خودکشی کا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہے سب سے پہلے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی انسان خودکشی کرتا ہے تو وہ انسان کیا ہے جہنمی ہے یعنی اللہ تبارکہ وطالعہ اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا اور جس چیز سے اس نے خودکشی کی ہے جہنم میں اسی چیز سے اس کو عذاب دیا جائے گا لیکن اگر کوئی شخص یہ جانتا ہو کہ خودکشی کرنا یہ حرام ہے اور اس حرام چیز کو حلال سمجھ کر خودکشی کر رہا ہے یعنی کوئی چیز حرام ہے اس کو اس نے حلال سمجھا اور حلال سمجھ کر اس نے خودکشی کیا تو وہ شخص کافر ہو جائے گا یعنی جو چیز حرام ہو اس حرام چیز کو حلال سمجھ کر اگر کوئی شخص خودکشی کرے تو وہ شخص کافر ہو جائے گا مسلم شریف کے حدیث کتاب الایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کتاب الایمان باب و بیانے غلز تحریم القتل الانسان الہ آخری یعنی خودکشی کرنے کی شدید ممانعت اور اس کا عذاب اس کے بارے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے ایک روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی ہتیار سے خودکشی کرے تو جہنم میں وہ ہتیار اس شخص کے ہاتھوں میں ہوگا اور اس ہتیار سے جہنم میں وہ شخص خود کو ہمیشہ زخمی کرتا رہے گا اور جو شخص زہر سے خودکشی کرے وہ جہنم میں ہمیشہ زہر کھاتا رہے گا اور جو شخص پہاڑ سے گر کر خودکشی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ گرتا رہے گا ایک حدیث دوسری حدیث میں حضرت سابب بن زہاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت رزوان کی تھی اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب سے وہ جانے کی جھوٹی قسم کھائی تو وہ ایسا ہی ہو جائے گا اور جس شخص نے کسی چیز سے خودکشی کی تو قیامت کے دن اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا اور اگر کسی نے غیر مملوکہ چیز کی نظر مانی تو اس کا پورا کرنا لازم نہیں ہے تو اس میں بھی کیا ہے خودکشی کی بات بیان کی گئی ہے کہ جس شخص جو چیز سے وہ خودکشی کرے گا جہنم میں اسی چیز سے اس کو عذاب دیا جائے گا حضرت سابد بن زہاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کوئی شخص مالک نہ ہو یعنی جس چیز کا کوئی شخص کیا ہو مالک نہ ہو اس کی نظر پوری کرنا لازم نہیں اور مسلمان پر لانت کرنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے اور جو شخص جس چیز سے خودکشی کرے گا قیامت کے دن اسے اس چیز سے عذاب دیا جائے گا اور جو شخص مال بڑھانے کے لیے جھوٹا دعویٰ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اور کمی کر دے گا یہی حال اس شخص کا ہوگا جو حاکم کے سامنے جھوٹی قصن کھائے گا ایک اور حدیث میں حضرت ابو حریران اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگِ حنین میں تھے ہم لوگ ہم لوگوں میں سے ایک شخص تھا جس کا مسلمانوں میں شمار ہوتا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا یہ جہنمی ہے یہ جہنمی ہے جب جنگ شروع ہوئی تو وہ شخص بڑی بہادر اسے لڑا اور زخمی ہو گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ جس شخص کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا وہ جہنمی ہے وہ آج بہت بہادری سے لڑا اور اب وہ مر چکا ہے آپ نے فرمایا وہ دو زخمیں ہیں بات صحابے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تحت تک نہ پہنسکے اتنے میں کسی شخص نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ وہ شخص ابھی مرا نہیں تھا لیکن بہت زخمی تھا رات کے آخری حصے میں وہ زخم کی تکلیف برداشت نہ کر شکا اور اس نے خودکشی کر لی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں پھر آپ نے حضرت بلال کو بلوا کر لوگوں میں اعلان کروا دیا کہ جنت میں صرف مسلمان ہی جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس دین کو فاسقوں کے ذریعے بھی تقویت دیتا رہے گا اب ذرا بتائیے کہ اگرچہ کوئی گنہگار ہو لیکن کیا ہے وہ جنت میں جائے گا لیکن خودکشی کرنے کا عذاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ انسان کو یہ اتنا برا عمل ہے کہ انسان اس کو کرنے سے جہنم میں چلا جائے گا اللہ کے نبی کے صحابہ ہے وہ وہ شخص بہادری سے لڑ رہا تھا لیکن آخری وقت میں اس نے اپنی کیا ہے زخم کی تاب کو برداشت نہ کر سکا اور وہ کہ اپنے سے مر گیا تو خودکشی کر لیا تو لہٰذا ان احادیثوں سے یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ خودکشی کا عذاب کتنا سکتا ہے اب یہاں پر ایک اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ وہ شخص جہنم میں رہے گا لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جہنم میں تو صرف کافر لہیں گے تو اس میں ہمیشہ جہنم میں رہنے کا کیا مطلب ہے تو یہاں پر یہاں پر یہ بات واضح کر دیا جائے کہ یہاں پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خودکشی کرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص حلال سمجھ کر یعنی خودکشی حرام کو حلال سمجھ کر یہ خودکشی کرے تو وہ کافر ہو جائے گا اور کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا ایک دوسری بات اس کی دلیل دیتے ہوئے کہ بہت زیادہ مدت تک وہ جہنم میں رہے گا تو زیادہ مدت طبیل کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کیا کر دیا اسے جہنم میں رہنے کی یہ تاقید فرما دی تاکہ یہ کیا ہے لوگ خودکشی کرنے سے بچ جائے آج ہمارا معاملہ بھی ایسا ہو چکا ہے کہ ہم بھی لوگ ہماری ماں بہنیں اگر فیل ہو جاتے ہیں کسی ٹینت میں یا ٹوالب میں یا کالیج میں تو ہم کیا ہے خودکشی کرنے کی نیت کر لیتے ہیں ذرا آپ نیت کرنے سے پہلے اس حدیث کو دیکھیں کہ آپ کے لیے کیا عذاب احادیث میں بیان کیا گیا ہے تو کبھی بھی آپ اپنے آپ کو خودکشی کرنے سے بچائیں اس کی نیت بھی ذہن منہ لائیں ایسا کام کرنے لگے جس کام سے آپ جہنمی بن جائیں لہٰذا ہم کو کوئی آج تو ہمارا معاملہ ایسا ہو چکا ہے کہ ہم بازاروں میں گھوم رہے ہیں ہم اگر کوئی پیار میں فیل ہو جاتا ہے تو کیا ہے سوچتا ہے کہ ہم خودکشی کرنے جب سے پہلے تو پیار کرنا کسی غیر محرم سے اس کے ساتھ بیٹنا پارکوں میں جانا یہ سب بالکل حرام و ناجائز ہے اس کے بعد اگر تم فیل ہو جا رہے ہو تو پھر کیا ہے تم اپنے آپ کو خودکشی میں لے کر چلے جا رہے ہو تو اس طریقے کے حرکات سے ہم بچیں کیونکہ اس کا عذاب بہت سخت ہے مولا تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام